ویلکم بیک ویورز آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈسیجن میکنگ سٹیٹمنٹس اب جیسا کہ آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ڈسیجن کرنے کے لیے یا کوئی فیصلہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جب ہم ڈیلی لائف میں کوئی ڈسیجن لیتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم کسی شرط کی بنات پر کرتے ہیں یعنی کہ کوئی کنڈیشن ہوگی اگر وہ فلفل ہو جائے تو ہم کوئی نہ کوئی ڈسیجن لیتے ہیں اس سے کرسپونڈنگ فر ایسیمپل میں ایک سکول ٹیچر ہوں اور میں کلاس میں ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا ہوں ہنڈرڈ مارکس کا ٹیسٹ ہے اب سٹوڈنٹ کو پاس کرنا ہے تو میں کسی کنڈیشن کی بناتے پاس کروں گا میں کہوں گا کہ اگر وہ فیفٹی مارکس لے تو میں اس کو پاس کروں گا یعنی کہ کنڈیشن آگی اگر وہ فیفٹی مارکس لے تو پھر پاس ہوگا اثر وائز وہ فیل ہو جائے گا اب پاس کرنے کے لئے ایک کنڈیشن آگی اب اسی طرح پروگرامنگ کے اندر بھی جب ہم ڈسیجن لیتے ہیں مختلف کنڈیشن پہ تو اس کے لئے ہمیں پاس ڈسیجن میکن کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے دوسری سوچ اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اف اسٹیٹمنٹ اف اسٹیٹمنٹ کا سنٹیکس کچھ اس طرح ہے اف آگے پیرنٹھیسز آئیں گے دو اور پیرنٹھیسز کے اندر ہم لکھیں گے کنڈیشن اف اگر اگر کے بعد آ جائے گی وہ کنڈیشن اور اگر وہ کنڈیشن ہوگی فلفل یعنی کہ کنڈیشن ٹو ہوگی تو پھر جو جو دو بیرسز ہیں کرلی بریکٹس ان کے اندر جو لکھا کوڈ ہے وہ چل جائے گا اب جو میں نے اگزیمپل دی تھی کہ سٹیڈینٹ کو پاس کرنا ہے تو پیفٹی مارکس اس کو لینے پڑیں گے اف اگر کنڈیشن آگی کہ وہ پچاس مارکس لے اگر وہ لے لیتا ہے کنڈیشن ہوگی ٹرو تو اس کے بعد اس کو کرنا ہے پاس تو وہ کوڈ اس میں آگیا کرلی بریکٹس کے اندر ہے یعنی کنڈیشن فلفل ہونے پہ جو ہم نے اس کے کرسپونڈنگ ٹو جسیئن لینا ہوتا ہے وہ ان دو کرلی بریکٹس کے اندر آئے گا یعنی کہ جو کوڈ ہم نے اس کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ رن کرنا ہے وہ ہم اس دو کرلی بریکٹس کے اندر لکھ دیں گے اور اگر کنڈیشن ہوگی فالز تو یہ جو کرلی بریکٹس کے اندر کوڈ ہے یہ رن نہیں ہو کیونکہ ہماری کنڈیشن ہی فالز ہوگی ہے تو یہ ڈریکٹ جہاں سے جمپ کر کے جو پروگرام کے اندر نیکسٹ اسٹیٹمنٹس ہیں ان پہ آئے جائے گا اور اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو پھر یہ بلاک ایکزیکیوٹ ہو جائے گا اب ہم ایک چھوٹا سا پروگرام دیکھتے ہیں میں نے ایک ویریبل بنیا انٹیجر ا اب ہم کنڈیشن بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد دو کرلی بریکٹس آگی اب ان بریکٹس کے اندر ہم لکھنی ہے کنڈیشن کنڈیشن ہم ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں for example a is equal to 5 اب اگر اس کا مطلب ہے a is equal to 5 اگر a جو ہے وہ 5 کے اقل ہوا تو یہ true return کرے گا اور یہ بارا code چل جائے گا جو ہم اس بریکٹس کے اندر لکھیں گے اور اگر false ہوا تو یہ جو code ہے وہ نہیں چلے گا اس طرح کوئی بھی کنڈیشن ہم رہا سکتے ہیں a less than 5 a less than equal to 5 a greater than equal to 5 a is not equal to 5 اس طرح اور بھی different types کی condition بنائی جا سکتے ہیں decision making سپیال جو ہم نے ایک topic پڑھا تھا logical operators logical operators کو استعمال کر کے different types کی condition بنا سکتے ہیں ابھی ہم نے جو example لی تھی marks کی وہ دیکھتے ہیں ایک میں نے variable بنائے marks کا اور اس میں میں نے value assign کر دی 56 اب ہم نے condition بنائی تھی کہ اگر اس کے marks 50 ہوں یا 50 سے زیادہ ہوں تو اس کو کرنا ہے pass اس کی statement جو condition ہے وہ کچھ اس طرح بنائے گی marks greater than equal to 50 یا تو اس کے marks 50 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پہ کیا کرنا ہے print کروا دو جناب آپ system.out.println ln post اب اگر یہ condition true ہوگی تو یہ والا جو block ہے یہ چل جائے گا otherwise یہ run نہیں ہوگا اگر condition false ہوگی اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس صرف ایک choice ہے یعنی کہ اگر condition true ہو جائے تو ایک certain code چلانا ہے اگر false ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی choice نہیں ہے کوئی choice نہیں ہے تو وہ automatically ہمارا جو program ہے وہ exit ہو جائے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر condition false ہو تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی code چلنا چاہیے تو اس کے لیے ہم جو statement use کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں if else یعنی کہ جیسے ہی if block ختم ہوگا اس کے بعد آپ else لکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے if block لکھا تھا اس طرح دو curly brackets لگا گے آپ else کا block شروع کر دیں اور اس کے اندر اس کی جو corresponding coding آپ نے چلانی ہے وہ آپ دیکھ دیں اب پہلی condition ہے اگر condition true ہوگی تو اس کو print کرنا ہے کہ یہ وہ pass ہے اور اگر false ہوگی تو ہم نے پھر کہا دیں failed simply اب جائے کہ condition true ہوئی تو if block چل جائے گا اور اگر condition false ہوگی تو else block چل جائے گا اب یاد اٹھنا ہے آپ نے کہ آپ if statement کے بغیر else statement کو use نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر program میں else statement use ہوئی ہے تو اس کے لئے if statement use کرنا لازمی ہے لیکن جو if statement ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے if statement کو آپ اکیلے بھی use کھا سکتے ہیں لیکن جو else statement ہے اس کو اکیلے use نہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو if statement پہلے use کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہمارے پستہ nested if else وہ دیکھیں گے next video میں اللہ حافظ